السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میرا نام نیر ہے اور میں لائے ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن ٹو کا ریویو آج ہم اپیسوڈ نائن کے ریویو کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم ریویو کے طرف بڑھیں میری آخر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں بہت شکریہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے 13 آگست اپیسوڈ نائن جب آج سٹارٹ ہوتی ہے تو آج بہت ہی مشہور ایک گانہ شنکر ونڈاری لگتا ہے جس پہ مزے مزے سے جنے جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح اور لڑکیوں کے کمرے میں بھی نتاشا اس پہ ڈانس کرتے بھی نظر آتی ہیں اور بس اتنا صحیح دکھایا ہے کمرے میں لڑکوں کے زیادہ لگ لگ نہیں ہوا اور لڑکیوں کے کمرے میں تو عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے پھر نیکس دن دکھاتے ہیں کہ جی کچن کاؤنٹر پر زینب اور مشل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر والی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آج کی مارننگ کیسی تھی تو عمر سواب دیتے ہیں کہ جی وزیر والی مارننگ بلکل ہی الگ تھی ہے بہت ہی مزے کی تھی اور بہت ڈیفرنٹ تھی اس کے بعد یہ کی ڈیوٹیز کے ڈسکشن ہوتا ہے کس کو کیا کرنا ہے کیا کون کیا کر رہا ہے تو نیہا جو ہے وہ چائے بنائے گی ہے روبا ڈینر بنائے گی اور جنیت کے ساتھ مل کے زینب کی پوری کوشش تھی کہ وہ عمر کو یہ کنونس کر دے کہ نیہا کو صفائی کی ڈیوٹی بھی دے دے ناشتے کے ساتھ ساتھ وہ میکپ روم کی صفائی بھی کر دے عمر نے کہا کہ برطن اور آٹا چائے بھی اس کے ذمہ ہے تو وہ صفائی کیسے کر سکتی ہے تو یہ کام میں اروبا کو دیتا ہوں اروبا ڈینر کے لیے تو اروبا آئی اور اس نے بھی ایکزیکٹلی اس کے اپسٹ بات کی اور کہا کہ بھئی میں یہ ڈینر کرنا ہے پورا کچن کا کام ہے تو میں کیوں صفائی کروں آپ صفائی کے لیے کسی اور کو لگا دو اور زینب اور اروبا کی پوری کوشش تھی کہ عمر جو ہے وہ ڈیوٹی نیہا کے حوالے کر دے یہ لوگ ساری ڈلکیاں لگتا ہے نیہا کے بلکل خلاف ہوئی ہوئی ہیں تو آخر میں خیال امر نے نیہا کو تو نہیں دی وہ ڈیوٹی لیکن نیہا کی بہت سائی جو ہے وہ مشہد لے رہی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ناشتے کا کام اتنا بھی سمپل نہیں ہے اور کافی لمبہ ہو جاتا ہے براٹھیں اتنے سب کیلئے بنانے اور پھر برطن دھونے چائے بھی جس کو زینب بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اور تو کچھ نہیں ہے ناشتے میں انڈے تو نہیں ہے اور تو کچھ نہیں ہے اکیلی بھی وہ لے سکتا تھا وہ صحیح ڈیسیجن لے رہا تھا آج زینب نے اتنا میس گائیڈ کیا ہے عمر کو اتنا میس گائیڈ کیا ہے کہ اس کی وزارت ہی چھتی گی برحال وہ آگے جا کے قصہ سناتی ہوں میں آپ کو فیلحال یہ کہ جدن کا آغاز ہوا وہ بھی اسی طرح سے نظر آیا کہ زینب جو ہے وہ عمر کے اوپر حاوی ہوتی بھی نظر آتی ہے لیکن عمر نے پھر بھی میک اپ لوگوں کی صفائی جو ہے وہ دانش کے حوالے کی ہے نہر کے حوالے نہیں کی ہے اس کے بعد اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ نتاشا اور علی جو ہے وہ اس چیز کا رگریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے فیضان کے اوپر ہر فیصلہ چھوڑ کے اچھا نہیں کیا فیضان توڑا تذباتی ہے اس نے کل لیکشری ویجٹ کو سنبھالا نہیں علی نے صاف صرف کہا کہ بھر آپ لوگ سب ایک طرف ہو گئے تھے ورنہ میں تو اسی وقت کہہ تھا اگر کسی کا چوری ہوگا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا لیکن ایس سچ مجھے اس کا موقع نہیں ملا کیونکہ آپ سب کے ووٹے ایک طرف تھے کہ ایک ہی جگہ رکھا جائے اور پھر اس کے بعد فیضان کے آگے کوئی کچھ بولا ہی نہیں اس نے سب کچھ اس میں رکھ دیا ٹیبل پہ اور کسی کو بھی وہ ملنے ہی سکا وہ واپس ہی چلا گیا تو بہرحال یہ لوگ اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے نیکس رائم اس طرح نہیں کریں گے ابھی تک تو کافی غلطیاں ہو رہی ہیں ان لوگوں سے اور پھر میک اپ لوگوں کا سین دکھایا اور امر نے نیہا سے پوچھا کہ آپ کیا کام کریں ہیں آپ نے کام پہ کیوں نہیں گئی کیونکہ وہ میک اپ میں مصروف تھی ہمرا کے ساتھ تو بس امر کا اتنا پوچھنے کی دیر تھی نیہا جو آؤٹ ہوئی ہے جو بتتمیزی سے اس نے دو زور سے بولنا چروع کیا اور جبکہ وہ زور سے بول رہی تھی امر تو بلکل زور سے نہیں بول رہا تو اس نے صرف ایک کوئیسٹن اس سے کیا تھا اور پھر اس کو تھنڈا ہی کیا جاتا آپ شاوٹ کریں آپ شاوٹ کریں آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں میں آپ کی جواب نہیں دوں گی میں آپ کی بات نہیں سنوں گی آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں یعنی ایوری بڈی وز اراؤن آسکنگ نیہا تو مطلب کی پوائیٹ کہ امر وزیر ہے وہ اس سے کوئیسٹن کر سکتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے نہ کیے چلا چلا کے اس کو اوپر ہی ہے وہ اس بات کا وہ ڈالتی رہے الزام کہ جی آپ شاوٹ کر رہے ہیں آپ شاوٹ کریں حالانکہ امر نے بلکل شاوٹ نہیں کیا تو اینیہا جب وہ خط سے بڑھ گئی چوپی نہیں ہوئی اور نہ اس نے بات سنی تو امر نے اپنے آواز تھوڑی سی تیز کی تھی اور کہا تھا کہ میں وزیر ہوں آپ کو میری بات سننی اور جواب دینی ہے اب آپ چپ کر کے بیٹھے اور میری جواب دیں زینب اس کو سمجھاتے ہوئے امر کو جیسے ایک طرح سے شکایتی طریقے سے وہ سنا رہی تھی تو اس کی بھی پیچھے پڑ گئی کہ آپ میرے معاملے میں پھر کیوں بول رہی ہیں آپ کون ہوتی ہیں بہت سکنے والی میں آپ میری امہ تو نہیں ہیں آپ مجھے کیوں جج کر رہی ہیں میرے بارے میں بات ہی کیوں کر رہی ہیں اور اس کو بھی ڈانڈڈڈڈ کی اس نے چھپ کر آیا اور ویک اپ روزے نکال دیا پھر باہر کانٹر بھی دکھاتے ہیں کہ زینب جو ہے اپنی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جی میں تو یہ چاہ رہی تھی میں تو یہ بتا رہی تھی اور اس طرح سے فیضان نے بھی ویسے کہا کہ لیہا کو اس طرح چلانا نہیں چاہیے تھا عمر جو ہے وزیر ہے اس کو وہ question کر سکتا ہے اور اس کو جواب بھی آرام سے دیرا چاہیے ہم میں سے کسی نے عمر کو بتویزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا باہر آلے زینب جو ہے اپنا point of view جہاں بھی ہوتا ہے رکھتی تو ہے لیکن ہر دفعہ وہ صحیح نہیں ہوتا اس دفعہ نیہا کے against ویسے وہ کچھ صحیح لگ رہا تھا پھر دکھاتے ہیں کہ جی باہر کچن کاؤنٹر پہ عمر فیضان عروبہ زینب نتاشا بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کچھ بیٹھے ہوئے تھے نتاشا نے کہا کہ اسی بات پہ عمر کو کہا کے دیکھیں آپ نے مجھے رات کو ایک آواز نے بولا کہ باتوں کی صفائی کرنی میں نے آپ سے کوئی argument نہیں کیا حالانکہ میں اس وقت لیٹی بھی تو میں کہہ ستی تھی کہ بھئی میں اس وقت اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں کروں گا لیکن آپ نے مجھے کہا تو میں نے کر دیا اسی طرح سے فیضان نے بھی کہا کہ کام جو آپ کہتے ہیں وہ سن لینا چاہیے آگے سے جواب نہیں دینا چاہیے بہرحال زینب نے بھی اس میں اپنی سائیٹ کی بات کو ایڈ کیا جس میں جو اس کو نیہا نے اس کے ساتھ بتمیزی کی تھی ان تینوں کا مقصد یہی تھا کہ وہ عمر کو نیہا کے خلاف بڑھ گئے اور سب کے سب نیہا کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ سائیٹ سے جو نے جو ہے وہ کچن کی سوائی کرتے ہوئے نظر آیا اس وقت اور اس کے بعد نتاشا نے لاسٹ بات یہ بولی نیہا کے بارے میں کہ بھئی آپ اپنا کام کرو اپنی ڈیوٹی کرو اس کے بعد کوئی آپ سے کوئیسٹن ہی نہیں کرے گا اگر جواب کام نہیں کرو گے تو کوئی آپ سے پوچھے گا بس جی تو ظاہرے پوچھے گا ہی پوچھے گا اور زیادہ بارحال اس کو لوسر کہتی ہوئی نظر آئی اور اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کوئی سخت الفاظ یا کوئی بری بات تو وہ بس یہ کہہ کہ اپنے دل کو تسلیل دے رہی تھی تو رجی میں نیہا جو میکر روم میں بلاتی اور اس کو کہتی کہ آپ اگر دھنگ سے مجھ سے بات کریں اور لو آزمے کریں تو جو ہوں آپ کو غلط جواب نہیں دوں گی الٹا جواب نہیں دوں گی بس میں آپ کو سوری کرتی ہوں جو بھی ہوا ہے لیکن آپ مجھ سے پریز چیخ کے بات نہ کیا کریں حانکہ عمر نے نہ پہلے چیخ کے بات کی تھی اور نہ وہ اب کر رہا تھا بہرحال وہ اس کی سوری لے کے واپس آگیا بہر کاؤنٹر پر سب کو بتایا کہ جی نہا نے مجھے اندر بلایا تھا میکپ روپ میں اور اس نے مجھے سوری بھی بول دیا بہرحال فیضان اور رانے دکھایا آپ اس نے بات کرتے ہوئے اور یہ نہا کو ڈسکس کر رہے تھے کہ نہا کو جو ہے ایک کی بات سے پرابلم ہو جاتی ہے وہ لٹا جواب دیتی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا رانے نے سپیشلی کے جنیت جو ہے چھپ کر آ دیا تھا تو اس وقت کے بعد سے اس نے باتیت بند کی ہوئی ہے تو فیضان نے کہا کہ نہیں وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انوڑ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو بٹھا کے پوچھ لیں اور بات سوٹ کر لیں ختم ہو جائے گی بات بہرحال یہ فیضان کی پوزیٹیو تھنکنگ تھی رانے کو سمجھ آئی یا نہیں اس نے عمل تو اس میں نہیں کیا تو نیکس سین میں جو ہے عددان صدی کی انٹر ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں گھر میں اور وزید سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے مشیر کا انتخاب کر لیا ہے کیا تو عمر نے کہا کہ ہاتھ اقریب ہے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو عددان نے ان کو اپنے پاس بلایا کہا کہ آپ کھڑے ہو کہ اعلان کر دیں تو اس نے کہا کہ میں نے جنیت کو اپنا مشیر چنہ ہے عددان نے ان کو اللہ بیس کہا اور کہا کہ ایک نیا ٹاسک کرنے والا ہے اب میں نیکس آؤں گا تو آپ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا جب تک آپ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں یہ کہتے ہو چلے گئے پھر اس کے بعد فیضان جو ہے وہ کچن میں کام کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ وہ جیتی ہوئی ٹیم کا ممبر تھا اور تو نتاشا نے اس کو کہ آپ یہ کام کیوں کریں کیوں کر رہے ہیں کیا آپ اپنی مزی سے کر رہے ہیں تو فیضان نے کہا ہاں میرا دل چاہ رہا تھا اس کی طبیعہ بھی سہنی ہے یہاں اس کی ملاد اس کا عروبہ کے مطالق تھا کہ عروبہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تو اس کی جگہ میں یہ کٹنگ کر رہا ہوں نتاشا کو یہ حضم نہیں ہوئی بات کہ آؤٹ آف دو وے جا کے فیضان جو ہے وہ اس کی ہیلپ کیوں کر رہے ہیں وہ تو باتوں باتوں میں اس نے عمر کو بھی سنایا اور اس کے بعد وہ باقی لوگ کو بھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ جی اگر ہماری ٹیم میں ایک بندہ بیمار ہے تو ہم اپنی ہی کسی ٹیم میمبر کو یہ بولیں گے کہ وہ اس کو ہیلپ کرے یا اس کی جگہ کام کرے نہ کہ یہ ہم کسی واشنگ کی اتنی عادی ہیں یہ اپنا پوائنٹ او فیو اگلے کے اتنا امپوس کرتی ہیں اتنا امپوس کرتی کہ اگلے بھی ان کے دماغ سے سوچنے لگ جاتے ہیں تو بہرحال اس نے سب کو یہ کروا دیا کہ جی فیضان غلط کر رہا اور روا کی کام کرنے اس اپوس نہیں جاتے اس وقت سارے تین مجھے کا ہے اور سانت تر ٹاس جو ہیں فیضان کے حوالے کیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ریڈنگ اچھی ہے اور اس نے بتایا کہ جی نیا ٹاس ملا ہے جس کا نام لفظوں کی کہانی بچائے زندگانی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ بارہ لوگ جو انسیف ہیں ان کو چار چار بندوں کی تین ٹیمز بنیں گی جس میں ان کو سکرین پر ایکٹیویٹی روم میں اردو کے کچھ الفاظ دکھائی جائیں گے اور ان کے جو حروف تحجی ہیں وہ بکھلے ہوئے ہیں ایک ٹیبل پر جہاں پر عمر جو ہے وہاں پر ججمن کرے اور دیکھیں گا کون سب سے پہلے اپنے الفاظ کو پورے کرتا ہے اور جو بھی پہلے پورا کر لے گا وہ ٹیم جیت جائے گی اور باقی دونوں ٹیم میں سے ایک ایک بندہ ایکزیٹ ہوتا رہے گا یعنی منس ہوتا رہے جو بھی آخر دو لوگ بن جائیں گے وہ سیف ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مزیدار گیم تھا لیکن اس کے اینڈ اپ جو ہے وہ کافی دیفرن طریقے سے ہوا چلے میں آپ بتا دیں پہلے راؤنگ جو ہوا اس میں لکھا آیا اچھا پہلے میں آپ ٹیم میمبرز بتا دیں ٹیم میمبرز ٹیم ٹھیک ہے نہیں رانے تو علی کی ٹیم میں تھا دانش کی ٹیم میں پتہ نہیں دانش میں نے دوبارہ لکھا ہو غلط لکھ دیا ہو گا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں تو فرس راؤنگ جو ہوا اس میں نفس لکھا آیا ریل گاری اب ریل گاری میں جو ریل میں تھی اس میں چھوٹی یہ ہی آتی ہے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بڑی تو علی نے سب سے پہلے اس کو مکمل کر لیا لیکن اس کی یہ پہ سب لوگ اٹک گئے اور سب نے کہا یہ چھوٹی یہ نہیں آتی بڑی یہ آتی یہ بھاران نے پھر بڑی یہ بھی لگا دی اور کہ ایک غلط فیصلہ تھا بعد میں انان نے بھی اس بات پر عمر کو بہت ٹوکا تھا اور اس میں مشل اور نتاشا آؤٹ ہو جاتے ہیں اس راؤن میں راؤن ٹو میں راؤن ٹری میں جو لفظ لکھا ہو آیا وہ مکنہ تیس تھا مکنہ تیس میں فیضان نے یہ پورا کیا لیکن اس نے تے کے ساتھ فینش کیا جبکہ اس میں ورڈ آتا ہے توے اور جنیت نے سب سے پہلے اس کو فینش کیا توے کے ساتھ سہی سپیلن کے ساتھ لیکن عمر نے جو ہے وہ فیضان کو وہ کر دیا یہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا اور اس کے بعد نیح اور رانے جو آؤٹ ہو جاتے ہیں دوسری ٹیم سے پھر لفظ آیا اچھا یہاں پرامٹ ہو رہا تھا جیسے کوئی ورڈ غلط لکھا جاتے لیکھا جاتے فیضان نے تے لگ دیا تھا توے تھا تو اس کی ٹیم میمبر نے پرامٹ کر دیا تھا کہ اور اس سے پہلے حالانکہ جنید نے لگ دیا تھا توے لیکن فیضان کو انہوں نے وینر بنا دیا پھر جنات مستقیم میں یہ ہوا فیضان جیتا اور دانش اور الی آؤٹ ہو گئے اب فیضان کی ٹیم میں فیضان اور اروبر آئے گئے تھے اور باقی ٹیم کے ایک 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 نے بیٹ کے فیضان سے یہ ڈیل کیا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو باقی ٹیم سے ایک ایک ممبر ہی رہ گیا وہ دونوں آؤٹ ہوں گے تو ہم دونوں ہی لاز میں رہ جائیں گے اور ہم دونوں وینر ہوں گے سیف ہو جائیں گے تو فیضان نے اس کو کہا کہ کے ساتھ اور اس بات پہ نتاشا نے ان کو پرامٹ کیا کہ ہی غلط ہے ہی غلط ہے اس کے بعد جنید نے اس لفظ کو پورا کیا لیکن ہلوے والی ہی سے اور اس کو دیکھا دیکھی فیضان نے بھی فٹا فٹا اپنا ہی چینج کیا یعنی دو چشمی ہی کی جگہ ہلوے والی ہے اچھا اب میں آپ کو اپنی نظر سے بتاؤں تو اردو کی لیٹریچر کے حساب سے یہ دونوں ہی غلط ہیں ہلال احمر نہ دو چشمی ہی سے آتا ہے نہ ہلوے والی ہی سے اور ان دونوں نے یہ نہیں لکھا تھا انہوں نے نیوز کیا تھا ہلوے والی ہے اور فیضان نے اس کو کریکشن کر لی تھی لیکن جنید کے بات اور نتاشا کے پرامٹ کرنے پہ اس بات پہ بہت زیادہ انہوں کے لڑائی ہوئی آرگیومنٹ ہوئے اور جناب جنید اور زینب جو ہے وہ عمر کے پیچھے پڑھ گئے کہ آپ صحیح نہیں جب فیضان اور روما نے کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے تو عمر کو سب نے کہ نہیں ان کو پرامٹ ملا ان کو اشارہ ملا ان کی ٹی میمبر سے آگاہ کیا تو عمر نے ان کو وینر اناؤنس نہیں کیا اور اسی دوران جنید نے اپنا ورڈ کمپلیٹ کر لیا تو پھر عمر نے اس سے پہلے جنید کو وینر اناؤنس کرتا زینب نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان کو ڈسکوالیفیک کریں ان کو اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا بھی کہ عمر نے جنید کو وینر کیا اور دونوں کی ٹیم سے ایک ایک بندہ گیا یعنی زینب اور عروب آؤٹ ہوتی ہیں فیضان رہ جاتا ہے تو لازمی جنید کے ساتھ پھر زینب نے بچنا تھا اور عمر اتنا منٹیلی ان کے اس میں آ گیا پریشن میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کئی میں میں نے کہہ دیا تھا ضروری نہیں کہ میں پوری ٹیم کو ڈسکوالیفائی کروں فیضان ڈیزرف کرتا تھا کہ جنید کے ساتھ وہ سیف ہو جائے اور وہ ڈیسیجن عمر کا پہلے بلکل صحیح تھا لیکن اس کو اس نے چینج کر دیا زینب کے پریشن میں نے بیچ میں پرامٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن بہرحال اس غلط فیصلے کا خمیازہ بہت برا عمر کو بھگتنا پڑا جنلے میں آگے بتاتی ہوں آپ کو پھر کیا ہوا جیسے ہی انکہ ایکٹیوٹی کا گیم ختم ہوا دکھاتے ہیں کہ اروبہ جو لون میں بیٹھی بھی بہت زارو کتار رو رہی ہے یعنی کہ ظاہر وہ میند پلاننگ اور سب کچھ کیا جیت بھی گئے بٹ وہ میند کرا نہیں دی اور ناسیف ہو جاتا تو وہ اتنے نسائش نہ ہوتے لیکن فیضان ماشاءاللہ سے کافی ہی حوصلے کے ساتھ ایک تو وہ نارمل بھی تھا نے صحیح کیا اور زینب تو بہت زیادہ بھئی ڈینجرس لڑکی میں کہوں گی ایک زینب اور نتاشا دونوں اتنی نیگٹیف ہیں اور ان سے بچ کسی کے اوپر بھی شروع ہو جاتی ہیں نیہا بھی شروع ہو جاتی ہے لیکن نیہا کو میں نہیں دیکھا کہ وہ برائی کرتی ہو بیٹ بھی سے زیادہ برائی کرتے ہو نظر نہیں آتی ہے اچھا جنیہا نے دیکھا کھانے میں کھالی میں چار مسالہ بڑا ہوئے اچھا اس سے پہلے ایک سین میں آپ لوگ کو بتانا بھول گئی کہ جب عمر نے جنیت کو اپنا مشیر بنا دیا تھا تو ٹیم تماشا نے اور یہ میں نے آپ پہلا سین میں نہیں بتا کہ پہلے اس نے چاول میں نمک ڈال دیا تھا جس کا بچاری عمبر پہ الزام آیا تھا اور وہ بتاتی رہ گئی کہ میں نے نہیں کیا نہیں کیا لیکن ہر کوئی اس کو بول رہا تھا اب جو ہے نیہا نے دیکھا کھانے میں کا کالی میں چچاڑ مسالہ زیادہ زیادہ ڈالا گئے اس کا سیکریٹ آہ انان صدیقی نے بھی اس کے بارے میں کوئی تعریف کی ہے کچھ کہا جنیت بہت بریلین طریقے سے اپنا یہ ٹاس کمپلیٹ کرا تھا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو رہی تھی لیکن ایسا ہے کہ اتنان جو ایڈی ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور انہیں ہیں اور سیدھا وہ عمر یعنی وزیز سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آپ نے کیا کیا عربہ آپ بتاؤ کیا قصہ ہے اچھا جی عربہ صاحبہ نے اپنی ہی طرف کے اپنے ہی رونے کی بات کرنی تھی صاحب سی بات ہے وہ اتنا روی ہے اس نے تو وہ ی کہانی سنانی رہی تھی کہ ٹیم ڈسکوالیفائی کرنا غلط تھا اس کی تو میں بھی مانتی ہوں کہ بات بلکل صحیح تھی عمر کو پورے ٹیم کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیئے تھا البتہ یہ کہ نتاشا کو معصوم قرار دینا بلکل صحیح نہیں تھا نتاشا نے پرامٹ کیا کیا اور اس نے عمر کو اتنا برا بھلا کہا بطو وزیر بننے کے لائک ہی نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا آپ تو باعث ہیں آپ تو فیور دیتے رہتے ہیں آپ کی پوری کوشش تھی کہ آپ اکریم کو جتا دیں حال لیکنہ عمر میں کہوں گی واقعی اس بےوقوفی ضرور ہوئی لیکن اس نے کسی کو فیور البتہ نہیں کیا اور خیر بہرحال اس نے اس کو وزارہ سے ہٹا دیا اور کہا میری نظر میں فیضان اور عروبہ سیف ہیں اور پھر اس نے کہا کل جو لانس ٹو میمبر بچے تھے یعنی عمر کے علاوہ وہ عروبہ اور نیہ تھے تو میں عروبہ کیونکہ کل بھی جیتی تھی اور آج بھی تو میں عروبہ کو وزیر بناتا ہوں اور نیہ جو ہیں ان کی مشیر ہیں اس بات پہ ہی نیہ بہت خوش ہو گئی تو اس نے کہا آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سیف نہیں ہیں خیر ڈیفینڈ کر رہا تھا اس نے وہاں کئی چیٹنگ نہیں کی نہ کوئی بائیس نیس دکھائی وہ بلکل فیصلے صحیح کرنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ اس کو انفلینس کر رہے تھے سب سے بڑھ کے زینب جس نے اس کو غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کیا اور اس کی وجہ سے اس کی وزارت چلی گئی بہرحال آج کی اپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے لائیس آف ہو جاتی ہیں ہم کل ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ انشاءاللہ جب تک اللہ حافظ لائیسوڈی